دوسری اور آخری ویڈیو میں ایک علیہ دا مسلم ریاست کا تصور پیش کیا جو مسلم شناکت اور ثقافت کے تحفظ کو یقینی بنائے گی اس نے دلیل دی کہ مسلمان ایک لگ قوم ہیں اور انہیں اپنی سیاسی سماجی اور اقتصادی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے رول آف مسلم لیڈرشپ مسلم قیادت کا کردار اقبال ایمفیسائز دیا کریٹیکل رول آف مسلم لیڈرشپ ان اچیفنگ دیس گول اقبال نے اس مقصد کے حصول میں مسلم قیادت کے اہم کردار پر زور دیا انہوں نے مسلم رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ مل کر کام کریں اور مسلم کمیونٹی میں اتحاد کا جذبہ پیدا کریں انہوں نے کمیونٹی کی اس کے مقصد کی طرف رہنمائی کے لیے فکری اور اخلاق کی قیادت کی ضرورت پر بھی زور دیا مسلم یوتھ مسلم نوجوان اقبال ریکوگنائز پوٹینشل آف مسلم یوتھ انڈیا اقبال نے ہندوستان میں مسلمان نوجوانوں کی صلاحیت کو پہچانا اور انہیں اس موقع پر اٹھنے کی دعوت دی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلم کمیونٹی کا مستقبل نوجوانوں کی فکری اور اخلاقی ترقی پر منحصر ہے کنکلویزن یعنی نتیجہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال انڈیڈیڈیز ایڈریس بائی ایکسپریسنگ اس آپ دیٹھوپ دیٹھوپ ایڈیویز پروپوسل پار ارسیپرین مسلم سٹیٹ انڈیا would be taken seriously ڈاکٹر علیمہ محمد اقبال نے اپنے خطاب افتتام اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہ ہندوستان میں ان کی علیتہ مسلم ریاست کی تجویز کو سنجیدگی سے لیا جائے گا انہوں نے مسلم قائدین اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اس مقصد کے لئے مل کر کام کریں اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی کوششیں رائے گا نہیں جائیں گی ان کنکلویجن اللہ باد اڈریس بائی ڈاکٹر علیمہ محمد اقبال پروپوز کنسپٹ آف ای سیپریٹ مسلم سٹیٹ انڈیا ان ایم فیسائز دا ایمپورٹس آف مسلم ایڈنٹیٹی یونٹی اینڈ لیڈرشپ آخر میں ڈاکٹر علیمہ محمد اقبال کے اللہ باد خطاب نے ہندوستان میں ایک علیدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا اور مسلم شناخت اتحاد اور قیادت کی اہمیت پر زور دیا اسے برسگیر پاکو ہند کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس نے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی